نیو سیٹی پیرڈائیس کے ڈیویلپرز کون ہیں اور ان کے پریویس پروجرز کون ہیں؟ نیو سیٹی پیرڈائیس کے ڈیویلپرز جو ہیں مچھوڑی کمر زمان ہیں اب ان کے سائب زادے چوری ساتھ زمان اس کو ہیٹ کر رہے ہیں پریویس لیگر ہسٹری کی بات کریں تو نیو سیٹی فیز ون نیو سیٹی فیز ٹو پھر پنڈی میں پن سڑکی پہ پوجیکٹ ہے شیئر زمان کلونی اب یہ پروجیکٹ ان کے آلیڈی ڈیلیورڈ ہیں زمین پہ لیکن میں اگر سب سے بڑے فلیکشیر پروجیکٹ او کاؤنٹ کروں تو راولپنڈی اسلامباز سے لے کے پشاور کا دمیان جو ٹالس بیلڈنگ ہے جو آلیڈی دیلیورڈ ہے نیو سیٹی فیز ٹو میں اب نیو سیٹی کے اچھی بات یہ ہے کہ ان کے ہمیشہ ہر پروجیکٹ جو ہے وہ آپ کو پبلک روڈ پر ملتے ہیں آپ کے ان کا فیز ون دیکھ لیں فیز ٹو دیکھ لیں فیز ٹو میں تو انفیکٹن کے بعد اتنی پرائیم لوکیشن ہے کہ جہاں پہ آلیڈی انٹرچینڈ گورنمنٹ کا بنا ہوتا ہے اسی انٹرچینڈ سے آگے ان کا پروجیکٹ سٹارٹ ہوتا ہے آپ نیو سیٹی فیز ٹو دیکھ لیں تو میرے خیالہ یہاں سے لے کے پشاور کا درمیان یعنی اسلامباز سے کرا پشاور جا رہے ہیں تو سب سے سوائیٹی گروہ پرائیم لوکیشن نے بنتی ہے انٹرمز آف انٹرچینڈ تو میرے خیالہ پہلی سوائیٹی آرمی ویل فیٹ ٹرسٹ کی بنتی ہے اور فیسل ڈاؤن بنتی ہے اور دوسری سوائیٹی جو بنتی ہے اس کے بعد برامہ بہتر انٹرچینڈ پر جن کے اپنی لوکیشن ہے اپنا انٹرچینڈ ہے یعنی کہ انٹرچینڈ گورنمنٹ نے بنایا ہوا ہے انٹرچینڈ سے جیسی اترتے ہیں تو سب سے پہلے نیو سیٹی فیز ٹو شروع ہوتا ہے تو میرے خیال ہے سب سے فلیکشپ پہلی بنتی ہے بکوز آف اٹس لوکیشن اب تھرڈ پہلی بات کریں نیو سیٹی پیرڈائز کی سیم اسی طرح کہ اس کا ایک انڈ جو ہے فرنٹ اس کا بنتی ہے آپ کا گرینٹ ٹرنگ روڈ پہ اور دوسری سائیٹ سے برہان جلو انٹرچینڈ کی لوکیشن ملتی ہے تو لوکیشن کے پوائنٹ ویسے سب سے اہم بلوک بنتی ہے اور ڈیویلپر کی پچھلے تیس سال کی ہسٹری بھی ہے ان کے ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ ہوں گے جو ان کے سیٹسوائیڈ کسٹمرز میں آتے ہیں جو الڈی نیو سیٹی پیرڈائز کے مختلف پروجیکٹس میں یہاں تو بزنس کر رہے ہیں یہاں رہائش پزی رہے ہیں تو اس لحاظ سے ڈیویلپر کی ہسٹری نیو سیٹی پیرڈائز کی معاملے میں ہنڈرڈ بھائی ہنڈرڈ ہے